جی اگلے کالر ہمارے صاحب 051-924-900 اسلام علیکم علیکم السلام جی جی کون صاحب جی میں راجہ محمد حرون بات کر رہا ہوں ایلی پور یوسی بیس اسلام آباد سے جی حرون صاحب آپ وزیراعظم عمران خان صاحب سے بات کیجئے جی جی وزیراعظم صاحب آپ نے آزنگ پروجیکٹ جو دیا ہے ما شاہ اللہ غریب لوگوں کے لیے بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے لیکن اس میں شڑول اتنا ٹاف ہے اور اس طرح ہو رہا ہے کہ زمین نام کروائیں انتقال پہلے کروائیں اور نقشہ لے کے ہیں اتنا خواری کرتے ہیں وہ لوگ ایسا نصوص ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مشن کو آپ کی سوچ کو نقصان بجھا رہے ہیں اور چکر لگا لگا کے ہم لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور ساٹھ پرسنٹ ہمارا یہ رولر ایریہ ہے اور صرف بینک والے اس کو چکر دے دے کے واپس کر دیتے ہیں ایک تو یہ مسئلہ ہے اور دوسرا زکاة رمضان شریف میں زکاة جو ہے وہ نہیں مل سکی ہے یہاں اسلام آباد میں چیک لیٹ ہونے کی وجہ سے زکاة تو ان مستحق تک نہیں پہنچ سکی چیک مل گئے ہیں لیکن زکاة انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بعد ملے گی یہ ان سے پہلے ملنی چاہیے تھی اور تیسرا صاف پانی کا مسئلہ ہے اسلام آباد میں یہاں پہ ہم ٹنکر ٹلواتے ہیں اور ٹنکر کا پانی پیتے ہیں یہ ٹھیک تین چیزیں پہلے پہلے تو میں یہ پانی کا مسئلہ بتا دوں پانی کا مسئلہ اصل میں ہمارے سارے بڑے شہروں میں آنے والا ہے کراچی میں آ چکا ہے لہور میں اگر یہ ہم یہ جو نیا جو راوی سٹی ہے اگر یہ ہم نہیں بناتے تو لہور میں بھی اسی طرح کا مسئلہ آنے والا ہے اور چند سالوں میں جو کہ کراچی کے حالات ہیں اسلام آباد میں مسئلہ ہے یہ پہلے سمجھ لیں یہ ہوا کیا ہے ہمارے شہر اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ وہ ساری سیوریج سسٹم ویسٹ ڈسپوزل یہ جو پانی کا یہ سارے شہروں کے اندر مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے اس کی ہم نے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اپنی قوم کو بھی کہ پہلے تو سارے شہروں کے ماسٹر پلان بن رہے ہیں کوئی شہر بھی دنیا میں اگر پھیلتا جائے گا اس کے لیے آپ کیسے پانی بھی دیں گے گن بھی اٹھائیں گے نہیں کر سکتے اس لیے دنیا میں جب عبادی بڑھتی ہے تو دنیا اوپر جاتی ہے ہم پھیلتے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان کہ ہمارا آخر میں ہم نے اپنے لوگوں کو بائیس کور لوگوں کو کھانا پینا دینا ہے ناج دینا ہے اگر وہ ساری ہماری زمینیں ہیں میں یہ ہاؤزنگ سسائیٹیز بن جائیں گی تو آخر میں تو آگے جا کے ہم کدھر سے لوگوں کو پورا ان کا فوڈ سیکیورٹی کھانا پینا کیسے پورا کریں گے لہٰذا ساروں کے ماسٹر پلانز بنائے ہیں اب ہم نے پوری اجازت دے دیا شہروں کو اوپر جانے کے لیے جتنا مرضی اوپر چلے جائیں جس طرح مارڈن سٹیز ہیں دوبئی دیکھ لیں اور جو بھی تو اور پھر پانی کے الہتہ بندبست کر رہے ہیں لاہور کا ہم یہ پورے براجز بنا رہے ہیں راوی کے اوپر لیک بنا رہے ہیں تاکہ وہ وارٹر لیول اوپر آئے اسلام آباد میں ایک پورا بڑا پلائر ہے پانی دور سے لانے کا اس کے پورا ہم نے سینکشن کر دیا اسلام آباد میں پانی آئے گا اوپر سے کیونکہ اگر صرف گراؤنڈ وارٹری لاتے رہیں گے وہ تو نیچے جاتا جا رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ پانی کا آپ کا مسئلہ ہو جائے گا جہاں تک آپ نے ہاؤزنگ کی بات کی یہ آپ نے بلکل بات ٹھیک کی ہے کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے گھر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جن کے پاس کبھی بھی اتنا کیش نہیں گھر خریدنے کے لیے دنیا کے اندر یہ پھر سے میں یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں میں بار بار کیا بیٹھا ہوں دنیا کے اندر جو کیسے لوگ اپنے گھر بناتے ہیں لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تنخواہ دار جو تنخواہ دار ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا گھر بنانے کا لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں بینکس پیسے دیتے ہیں اور وہ جو اپنے تنخواہ سے قرائے قرائے چلا جاتا ہے گھر کی قسطوں پہ بینکوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے تو بجائے قرائے دینے کہ ان کا گھر بھی اپنا بن جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا اس کے لیے پہلے ہمیں دو سال لگے ایک بڑا پرانا قانون عدالتوں میں پھسا ہوا تھا فوک کلوجر لو وہ قانون جب تک پاس نہیں ہوا جو ہم نے کروایا عدلیہ کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی وہ قانون کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب پہلی دفعہ بینک پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو گھر کے کے لیے کرزے دینے کے لیے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہندوستان میں دس فیصد لوگوں کرزے لے کے امریکہ یورپ میں اسی فیصد بناتے ہیں پاکستان میں ابھی تک صفر اشاریہ دو فیصد ہے یہ تو پہلی دفعہ کوشش کر رہے ہیں بینکوں کو بھی عادت نہیں ہے ہم بینک مینجر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو بینک ہیڈز کو کہ وہ کیسے ٹرین کریں اپنے سٹاف کو کئی بینک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں میزان بینک ہے بینک آ پنجاب ہے نیشنل بینک ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ کیسے بچارے غریب لوگ جب آئیں تو مزدور آئیں ان کو کیسے کرزے دینے یہ اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم امپروو کرتے رہیں گے لیکن ہم اب ایک اور بھی خاص بینک ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ شوقت ترین ابھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ وہ صرف اسی اس کا کام ہی صرف ہو کہ گھروں کے لیے کرزے دینے کے لیے تو یہ آپ فکر نہ کریں اس کے پر ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوتی جائیں گی جو لوگ اپنا گھر کسٹوں پر خریدنا چاہے ہیں اور بینک سے کرزہ لینا چاہے ہیں یہ آسانیاں ہوتی جائیں گی حکومت اس وقت تین فیصد سود کے اوپر جو لو کاؤسٹ ہاؤسنگوں ان کو کرزے دے رہی ہے اور پھر پہلے لاکھ گھروں کے اوپر تین لاکھ روپیہ سبسیڈی اوپر دے رہی ہے تاکہ ان کا کرزہ ان کا کرزوں کی کس طرح زیادہ بڑھے اور تو بینک بھی سستے کرزے دے رہے ہیں حکومت بھی سٹیٹ بینک مدد کر رہی ہے اس میں سٹیٹ بینک بھی تاکہ کرزہ یہ سود زیادہ نہ ہو حکومت اس کے اوپر تین لاکھ روپیہ سبسیڈی بھی دے رہی ہے اور انشاءاللہ اور جو 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 گھر بنانے والی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ بھی زیادہ شرکت کریں اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بکشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول